ہریانہ ویدھان سبھا سے ایک سال کے لیے نشکاست کیے گئے کاؤنگریس کے ودھاک کنڈ سنگھ دلال کو ہائی کورٹ سے راحت مل سکتی ہے اس کا خلاصہ کرتے ہوئے سنصدی کاریوں کے جانکار رام نارین یادو نے کہا کہ اس سے پہلے بھی وششاہ دکار حرن ماملے میں چودری حریدواری لال کو سدن سے ایکسپیل کیا گیا تھا اور پھر رام لال وادوا کے خلاف بھی کاروائی کی گئی تھی سنصدی کاریوں کے جانکار کس آدھار پر کہہ رہے ہیں کہ اس ماملے کو ہائی کورٹ میں چنوٹی دی جا سکتی ہے اور کنڈ سنگھ دلال کو ہائی کورٹ سے راحت مل سکتی ہے اس بارے میں خاص باچیت کی ہمارے سنبادہ تھا انیل کمار نے سنصدی کاریوں کے جانکار رام نارین یادو سے کانگرس ویدھائی کنڈ سنگھ دلال کو کن روپوں کے چلتے اور کس رول کے تحت سدن سے نشکاسیت کیا گیا ہے اس سنصدی کاریوں کے جانکار رام نارین یادو ان سے جانتے ہیں انیل جی دیکھیں یہ کل کا جو اپیسوڈ ہے کنڈ سنگھ دلال جی کے خلاف یہ وشش شادکار حنن کا ماملہ ہے انیسی رولوں کے تحت جو ہمارے آرٹیکل دو سو آٹھ کے تحت رول سو پروسیجر بنے ہوئے ہیں رول دو سو اسی کے بعد میں جیتے رول ہیں ان کے تحت بیدان سبا نے کاروائی کر کے ان کے خلاف ریجلوسن لیا کے اور اس کو پاس کیا ہے اب اس میں انہوں نے رول کا تو کر دیا رول لے لیا وشش شادکار کا لیکن اس میں اچھا ہوتا ہے کہ ان کو اپورچنٹی دیتے یا پریولیج کمیٹی کو بھیج دیتے اور جیسے کہ پہلے بھی ایشو چلتے آ رہے ہیں اور شاید اب بھی چل رہے ہیں اور اب بھی ایک دلال صاحب کے خلاف بھی چل رہا ہے اور ایک کہر سنگھ جی کے کلدیب سنگھ جی کے خلاف چل رہا ہے تو اچھا ہوتا کہ ان کو لاؤ آف نیچر جسٹیس کے لیے پریولیج کمیٹی کو چلا جاتا ہے وہاں سے ریپورٹ آ جاتی آ جاتے ہیں حالانکہ اس میں میں یہ ایڈ کرتا ہوں کہ ہاؤس سپریم ہے ہاؤس دیر اندین ڈیسیجن لے سکتا ہے اس نے لے لیا میجوٹی سے لے لیا لیکن لاؤ آف نیچر جسٹیس لاغو ہونا چاہیئے تھا یادو جی جو کل کا گھڑنا کرم ہوا آپ کو بھی پتا ہے اور اب پورے گھڑنا کرم کے بعد کیا کرن سنگھ دلال جو ہے عدالت میں جا سکتے ہیں اور کیا عدالت سے انہیں رلیف مل سکتا ہے کہ نہیں ایسے کیسز پہلے بھی بہت ہوئے ہیں ویدان سوا کے لیجسلیچر کے حق میں بھی کافی ڈیسیجنز آئے ہیں جیسے کیشف سنگھ کا کیس تھا کیشوانند بھارتی جی کا کیس تھا اس میں پوری پاور ویدان سوا کو کہی ہوئی تھی اور یہاں تک کہا ہوا تھا کہ اگر کوئی ارائگولرٹی ہو جاتی ہے پروسیڈنگز میں پروسیڈنگز سے باری میں ہیں تو ہم اور کوئی بھی دکھل اندازی نہیں کر سکتا سپریم کورٹ نے بات کہی ہوئے لیکن انہوں نے یہ بھی بات دوسرے کیسوں میں آگے چل کے ٹی این جین ایم ایس این سرما راجہ رامپال سنگھ کے دوہجار سات کا کیس لوگ سباہ کا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ ارائگولرٹی یا ارائشنالٹی کو بھی ہم مانے لیتے ہیں کہ اس میں ہم دکھلاندازی نہیں کریں گے لیکن کوئی الیگلٹی رہ گئی ہے کوئی انکانسٹیٹوینسٹی رہ گئی ہے اور لاؤف نیچرال جسٹس اس کا ایفورڈ کرنے کے بہت شید نہیں دی تو کورٹ اس میں انٹرفیر کرے گی اور اس کو انٹرٹین کرے گی جیادو صاحب جس طرح آپ نے کہا ہے کہ کرن سنگھ دلال کے اخلاف پہلے ہی پریولیج کمیٹی میں یہ معاملہ لمبت ہے اور اچھا ہوتا کہ یہ معاملہ ہے پریولیج کمیٹی کو بھی دیا جاتا اب یہ سارے گھڑنا کرم کے بعد کیا کرن سنگھ دلال اس پورے معاملے کو عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے اور دوسرا کیا عدالت سے انہیں ریلی مل سکتا ہے کہ نہیں دیکھیں جی اس میں گراؤنڈ بھی کچھ بنتی ہے جو میں نے بتایا کہ نیچر جسٹس والی بات ہے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ جیوریسڈکسن والی بات تو سم ایکسٹنٹ یہاں تک آتی ہے کہ ہماری وشیس آدھکار حنن کے معاملے میں چار پنیشمنٹ ہوتی ہیں ایڈوانیشن ریپریمنٹ اور ایمپریزنمنٹ اور ممبر کے لیے سسپینسن یا ایکسپلسن اس میں ایکسپلسن نہیں ہے ممبر کی سسپینسن ہے سسپینسن کا رول ہے اپ ٹو دی سیسن آف دی ویڈان سبا جب تک پرورگیشن ہوتی ہے تو اس میں سسپینسن ہے ایک سال کی ایک تو یہ پوائنٹ بنتا ہے وہ بات اللہ گئے کہ ہاؤس سپریم ہے لیکن سپریم کے ساتھ یہ بھی کا ہوا کہ لیگلیٹی ہونی چاہیے اور اس سامدان کے انصار ہونا چاہیے اب ان کو جہاں تک ریلیف کی بات ہے کہ ہر میمبر کا جانے کا رائٹ ہے اور اس میں ان کے حق میں یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ نیچرل آف جسٹیس یعنی کہ ان سے بات شاید نہیں پوچھی ہے اگر نہیں پوچھی تو نیچرل آف جسٹیس کے بیس پر کوٹ اس کیس کو انٹرٹین کرے گی یادہ جی جس طرح آپ نے کہا ہے کہ پرویلیج کمیٹی میں ان کا معاملہ لمبی تھا تو آپ کافی سمیہ سے ویدان ساوہ کو دیکھ رہے ہو ہریانہ بننے کے بعد ابھی تک ویدان ساوہ میں کتنے پرویلیج کمیٹی میں کیس لمبیت ہیں اور ابھی تک کتنے کیس جو ہیں کمیٹی میں آئے ہیں اور کن کے خلاب کاروائی کی گئی ہے انیلڈی آپ نے یہ بہت اچھا کوسٹن پوچھا یہ ایک صرف ویشے سادکار ہنن کا نہیں ہے یہ ایک جنتہ کے پیسے سے بھی جگہ ہوا ہے میں اس کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ شاید ہمارے سب ہی کو نہیں پتا یہ بات کی اس کی بیک گرانڈ بیک گرانڈ اور اس کا کارڈ کیا ہے دیکھئے ایک پریولیج کمیٹی ہوتی ہے ایک ہفتے کی اس کا ایک لاکھ روپے کا کھرچ ہوتا ہے ریجلٹ کچھ نہیں ہوتا جو آپ نے پوچھا کہ 1966 سے آج تک ایوریج دو یا تین کمیٹی میں ایشو جاتے ہیں اور سارے کے سارے ہی یا تو کلوز ہو جاتے ہیں یا دیو ٹو ڈیزیلوسن آسیملی لیپس ہو جاتے ہیں اب یہ دیکھئے 1966 سے آج تک صرف دو کیسوں میں فائنل ٹی پر پہنچے ہیں ایک میں تو چودری حردواری لاجی کو شاید 1975 میں ایکسپل کیا گیا تھا ان کو ہائی کورس سے ریلیف مل گئی ایشٹے مل گیا دوسرے کیس میں ریپریمانڈ کیا تھا چودری راملال جی کو شاید وعدواجی تھے راملال جی کو کیا تھا تو دو ہی صرف کیس ہوئے ہیں آپ دیکھئے کہ ہر اسیمبلی میں دو پورے پانچ سال تک بینا کسی ڈیسیجن کے چلتے ہیں اور ایک لاکھ روپے ہر ہفتے کا خرچ ہوتا ہے تو میرے خیال میں تو کم سے کم سو کروڑ روپے 66 سے آج تک جنتہ کا دھن اس پریولیج کے موشن پر بگرنا کسی فائدے کے لگا ہے اب یہ جو کیس ہے دلال صاحب کا چاہے تو یہ پریولیج کمیٹی کو جاتا اچھا ہوتا کیونکہ اس میں ہیں ان کو پوری اپوچوٹی مل جاتی وہاں جاتا تو ابھی میمبروں کا ٹی اے ڈی اے بنتا ٹی سی جنانے میں اس پر خرچ ہوتا وہ جنتہ کا دھن تھا اب ہائی کورٹ میں ہوگا یا سپریم کورٹ میں ہوگا وہاں بھی سرکار لڑے گی کس کے دھن پر لگے گی جنتہ کے دھن پر لگے گی وہ سرکار کا دھن تو نہیں ہے جنتہ کا ہے وہاں جنتہ کا دھن کھرچ ہوگا تو ہماری سنستہوں کو آج ہمارے سینٹر میں اتنی پاورفل گورنمنٹ ہے ہماری اسٹیٹ میں پاورفل اور اسٹیبل گورنمنٹ ہے آج ان کو سوچیں چاہیے کہ ہم جنتہ کے دھن کو بچت کیسے کریں جنتہ کے دھن کو دوسرے اچھے کامیں کیسے لگائیں اور ان پریشانیوں سے بچے کیسے بچیں اس لیے ان کو کوڈ آف کنڈکٹ کم سے کم یا کوڈیفیکیشن آف پریولیجز دو کام تو کرنی چاہیے ازادف جی جس طرح آپ نے کہا ہے کہ جو معاملہ یہ عدالت میں جائے گا اور کرن سنگھ دلال کو اٹھلی مل سکتا ہے تو کیا اب کرن سنگھ دلال اس معاملے کو کہاں چیلنج کر سکتا ہے دیکھو ان کی بنتی ہے کوٹ میں اور کوٹ میں ہائی کوٹ منیموم ہمارے اس طرح کے کیسوں کے لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ اس میں کنشیٹوسنل میٹر ہے تو وہ ہائی کوٹ میں ہی کریں گے تو اس کے بعد ہی دوسری جو اپنشیٹیو اگجوشت کریں گے کہ ہائی کوٹ میں کیا کرتے ہیں تو وہ بھی ابھی ان پر ہے وہ کریں یا نہ کریں کس طرح کریں لیکن ہائی کوٹ میں کر سکتے ہیں یہ تھے میرے ساتھ سنشیٹیو کاریوں کے جانکار رامنا رائن جادو انہوں نے کہا ہے کہ کرن سنگھ دلال کو ویشیشہ ادھکار ہنن کے اروب میں سدن سے ایک سال کے لیے نشکاسیت کیا گیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کرن سنگھ دلال اس معاملے کو ہائی کوٹ میں چنوٹی دے سکتے ہیں اور ہائی کوٹ سے انہیں ارلیم مل سکتا ہے کیمروان سنجے کے ساتھ انہیل کمار ٹوٹل نیو چنڈی گھر ٹوٹل نیو چنڈی گھر